اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آئیوہب میرا نام شوہد اس ویڈیو میں میں آپ کو گائٹ کرنے لگا ہوں کہ جو ایسی کا نوٹیفکیشن ہے بی اے بی قوام اور بی اے سی کے حوالے کیسے جیسے کہ یہ جو دوہزار آٹھارہ کے بعد جو جنہوں نے ایڈمیشن لیا تو ان کی یہ ڈگریز ویریفائی نہیں ہوگی تو اس میں کافی سارے سٹوڈنٹس کو کنفیوجن ہے آپ لوگ پریشان ہوگی تو آپ لوگ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں انشاءاللہ آپ کے اس ویڈیو میں گائٹ کروں گا بھی کہ یہ اس کا اصل میں جو ایچیسی نے کہا کیا ہے تو جو ایچیسی کا جو نوٹیفکیشن آیا نے اس کو میں بعض اوقات لوگوں نے جو ہے نام صرف تھوڑا سوڑ کو شروع میں جو تھوڑا بہت اس کو پڑھا ہے یا پھر ان کو نیوز چینل جو ان کی طرف سے انفرمیشن ملی ہے تو انہوں نے وہ جو نیوز دی گئی ہیں یا جو جنہوں نے نہیں پڑھا تھا ان کو مکمل انفرمیشن نہیں ہے یہ جو ایچیسی کے نوٹیفکیشن ابھی آیا ہے یہ مکمل نہیں ہے اس میں یونیویسٹی نے اپنے دو جو پچھلے ان کے نوٹیفکیشن تھے ان کا حوالہ دیا ہے تو جو پہلا جو نوٹیفکیشن تھا یونیویسٹی کا وہ آیا تھا دوہزر سولہ میں تو اس میں ایچیسی نے یہ کہا تھا کہ تمام یونیویسٹی تھی ہے جو کالج وز وغیرہ تھے ان کو یہ کہا تھا کہ جی آپ نے دوہزار 18 کے بعد کسی کو بی اے بی قوم یا بی ایس میں ایڈمیشن نہیں دینا اس کے بعد جو ہوں کہ ان کو ہم پھر آپ نے بی اے بی اے قوم یا بی ایس سی میں ایڈمیشن کے بجائے بی ایس میں ایڈمیشن دیا جائے گا تو لیکن اس کے باوجود جو کچھ یونیویسٹیز اور کالجز تھے جنہوں نے سٹوڈنٹس کو ایڈمیشن اچیسی کی ادائیات کے باوجود ایڈمیشن دیا تو اس حوال اسے پر یونیویسٹی نے دوہزار انیس میں دوبارہ سے نوٹیفکیشن دیا ہے نوٹیفکیشن ایشو کیا اپریل یا میں ایک مہینہ دوہزار انیس کا تھا جس میں اچھی ان کو دوبارہ یاد جانی کروائے گئی کہ دوہزار اٹھارہ کے بعد جو سٹوڈنٹس ہوں گے ان کو ایڈمیشن نہ دیا جائے بی اے بی قوم یا بی ایس بی ایسی میں نہیں دیا جائے گا بلکہ ان لوگوں کو ان کو جو ہے نا بی ایس میں ایڈمیشن دیا جائے گا اگر کوئی ایسے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ایڈمیشن لے لیا دوہزار انیس میں بی ای بی قوم یا بی ایس میں بی ایسی میں تو وہ بی ایس وہ بی ایس ایس ایسی ایڈ ڈگری شمار ہوگی تو ان کو ایسی ایڈ ڈگری کی ایڈمیشن ہے جو ان کیا کہیں ڈگریز ویریفائی ہوں گی تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی بالکلی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے کسی اور یونیویسٹی لیا تھا یا اب نے ای Pep اللہ کے بعد حاصل میں ہے ایڈمیشن کا بی ایسی میں گرے ہیں تو وہ بی ایس اسی ای ڈگری شمار ہو گئی انہوں نے ایچی سی کی ہدایات کے مطابق جو ان کا جو کورس تھا بی ای بی قوم یا بی ایسی بی ایسی بی ایسی کا وہ انہوں نے ریوائز کر دیا تھا تو اس حوالے سے آپ لوگ کو بالکل بھی پریشان ہونے کے ضرورت نہیں اگر کسی آپ نے کسی اور یونیورسٹی سے کیا ہے یا اللہ مقبل اپنیورسٹی سے کیا ہے ایمیشن لیا آپ نے بی ای بی لیا ہے بی قوم ملیا بی ایس میں لیا ہے دوہزار انیس میں لیا ہے چاہے بی دوہزار بیس میں لیا ہے آپ لوگ کی ڈگری ویری فائی ہوگی لیکن وہ ایسی 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 ایڈ ڈگری ویری فائی ہوگی تو اس لئے اس لحاظ سے آپ کو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہاں یہ ایک جو سٹوڈنٹ سے اس میں سے کچھ سٹوڈنٹ ایسی تھے جنہوں دوہزارہ سے پہلے ایڈمیشن لیا ہوا تھا بی ای بی قوم میں بی ایس میں تو انہوں نے ان کو ان میں چیز کا جو لیٹر آیا ہے نا یہ نوٹفکشن آیا تھا اس میں یہ کہا یہ ہے کہ اگر ایسی سٹوڈنٹ دوہزار بیس تک ان کے کوئی سپلی پیپر آگیا دوہزار بیس تک بھی ان کو کلیر نہیں کر باتے پھر ان کو بھی اس ایسی ایڈ ڈگری میں ہی ایڈمیشن ملے گا کیونکہ اس ایڈ ڈگری کرنے پڑے گی تو اس حوال سے مختصرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پریشان نہیں ہونا آپ نے کہیں سے بھی کی ہے کسی جنہوں اور یونیورسٹی میں سے میں یا علمہ اپلومیورسٹی میں دوہزار اندیس میں دوہزار بیس میں ایڈمیشن لیا بی ای بی کام یا بی ایس میں اس حوال سے بالکل بھی پریشان نہ ہو آپ کی ڈگری ویریفائی ہوگی اچی سٹوڈنٹس کی طرف سے لیکن وہ ایسی ایسی ایڈ ڈگری ویریفائی ہوگی باقی اس حوال سے ایک اور بھی انفرمیشن دیتا چنہوں کہ جو ایم اے یا ایم اے ہیں ایم کام ہیں یا اس طرح سے ایم ایسی ہے تو اس طرح کے سٹوڈنٹس کو بھی یہ یونیورسٹی کی طرف سے کہا گیا کہ وہ دوہزار بیس تک یونیورسٹی کو کہا کہ وہ آفر کریں دوہزار بیس کے بعد پھر ایڈمیشن نہیں دے جائے گا چاہے ایم ایڈ بی ایس میں تو اس حوال سے آپ لوگوں نے بالکل بھی مختصر یہ کہ پریشان نہ ہوں آپ کی ڈگریز بی ای بی کام بی ایس کی ایسی 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 ڈگری ویریفائی ہوگی اچھی سی تو اگلی ویڈیو تک مجید اجازت اللہ حافظ